امان نعمی کے معزز دوستو آپ سبی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین نگرامی قروب قیامت کے بارے میں بہت سی احادیثیں مبارکہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے بہت سی نشانیوں کا ظہور ہونا ہے ان میں سے چند نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہیں انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارد ہے دابت الارد کیا ہے اور یہ کس قسم کا جانور ہے اور یہ کہاں سے نکلے گا ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ تمامی حضرات سے بڑے عدب کے ساتھ گزارش ہیں کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں تاکہ کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کو بھی حاصل ہو جائیں ناظرین نگرامی دابت الارد کیا ہے یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ سفا سے نکلے گا تمام شہروں میں بہت جلد فرے گا فساہت سے کلام کرے گا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمان کے ماتے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی سے کافر کے ماتے پر ایک کالا دھبا لگائے گا اس وقت تمام مسلمان اور کافر الانیہ ظاہر ہو جائیں گے یعنی کھلنگ گلنہ پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی اور کبھی نہ ختم ہوگی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا ناظرین گرامی اب چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب کے قیامت کے لوگوں پر آئے گے عزیزوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف چالیس برس رہ جائیں گے تب ایک تھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے انہی کافروں پر قیامت آئے گی عزیز دوستو یہ ہیں وہ چند نشانیاں جو ابھی باقی رہ گئی ہیں ناظرین گرامی اب چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب کے قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی عزیز دوستو جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کے اولاد رہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا غرض سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے پہلے اس سور کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائیں گی لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے پھر آسمان زمین دریا پہاڑ یہاں تک کے خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اللہ پاک کے واحد حقیقے کی کوئی نہ ہوگا پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھوکنے کا حکم دے گا سور پھوکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے انسان جن حوانات سب موجود ہو جائیں گے لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے زمین تابع کی ہوگی سورت نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زبانیں ان کے مو سے باہر آ جائیں گی پسینہ بہت آئے گا کسی کے ٹکنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کے گلے تک کسی کے مو تک جس کا جیسے عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا اسی حالت میں بہت دیر ہو جائیں گی پچاس ہزار برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا دن گزر جائے گا لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارہ دلائے اور جلد فیصلہ ہو سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے حضرت نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و وسنہ کے پاس بھیجیں گے جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لئے تیار ہوں یہ فرما کر بارگاہِ الہی میں سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو پاؤ گے شفاعت کرو قبول کی جائے گی اب حساب شروع ہوگا میزانِ عمل میں آمال تو لے جائیں گے اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعزاء اپنے خلاف گواہی دیں گے زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا نہ کوئی یارو مددگار ہوگا نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے آمال پوچھے جا رہے ہیں زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے بندہ نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں اس بے کسی کے وقت میں دستگیرِ بے کسان حضور پرنور محبوب خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے ناظرین گرامی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ دوزق کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزق سے بچ جائیں گے اور جو گناہگار مسلمان دوزق میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزق سے نکالے جائیں گے جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے ناظرین گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور خاص کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت کریں اور آپ کے نقوشے قدم پر چلیں دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محبت ہی مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آتی ہے اور دیکھیں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو ہمارے نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنے امتی کے پاس تشریف لاتے ہیں تاکہ میرا امتی کسی پریشانی میں نہ آ جائے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے